اسلام علیکم ابھی اس وقت ہم کمرات میں ہیں اور آگے ہم جہاز بانڈا جانے لگے ہیں تو جتنا بھی یہاں سے ٹریول ہے آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کروں گا سب سے پہلے ہم لوگوں نے جانا ہے ٹکی ٹاپ اور اس کے بعد جہاز بانڈا جانا ہے لیکن یہاں سے کمرات کے جہاز بانڈا تک اپنی گاڑی آپ لوگ نہیں لے جاتے تھے آپ لوگوں کو جیب میں جانا ہوگا ہاں بھائی ریڈی ہیں آپ ہم ہم ریڈی ہیں تو سنیکن کے لئے جا رہے ہیں ابھی جہاز بانڈا کے لئے ہم نکل رہے ہیں یہاں سے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی ویڈیو میں ہم کمرات آئے ہوئے ہیں تو یہاں پر زیادہ تر لوگوں کو جو پرابلم ہوتی ہے وہ ہوتلز وغیرہ کی ہوتی ہیں ہوتلز کیسے ملیں گے اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کو اتنا پتہ نہیں ہوتا تو ابھی کمرات سے تقریباً چار پانچ کلومیٹر سے پہلے ایک بازار آتا ہے جس میں آپ لوگوں کو چیپیسٹ ہوتل مل جائیں گے تو اس وقت ابھی تل بازار میں ہے اور یہاں پر یہ تاریخ ہوتل ہے اس کے اوپر جو ہے رومز وغیرہ ہے لیکن سب سے پہلے ان سے ہم خود بات کریں گے سلام علیکم بھائی بھائی یہ اوپر کمرے کا ریٹ اور نیچے جو ناشتہ جائے وغیرہ یہ مل جائیں گے کمری کے ریٹ کیا ہے ہزار بارہ سو تیرہ سو چودہ سو پندرہ سو اور واش روم اٹیچ ہے اٹیچ واش روم ہے اور کمرے میں کارپیٹ فوم بستر وغیرہ سب کچھ جو ہے اویلیبل ہے اور کانے میں بھی سب کچھ اویلیبل ہے سبہ ناشتی میں بھی سب کچھ جو ہے آپ لوگوں کو روم سرویس دیا جائے گا یہاں سے اوپر جائیں گے اور ٹو سٹوری ہے آج کے رات بھی ہم نے اسی ہوتل میں گزارا ہے لائٹ پانی مطلب کچھ چیز کا بھی مسئلہ نہیں ہے اور موسٹ چیپیس ہوتل یہ کمرات میں ہے کیونکہ کمرات میں پانک ہزار چار ہزار سے کم کوئی نہیں ہے تو یہ روم ہے لکڑی کا بنا ہوا ہے بہت ہی پیارا اور یہ میٹریس وغیرہ جو ہے یہ ان ہوتل والوں نے اپنی دیئے اور یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ جو بستر وغیرہ ہیں یہ بھی ہوتل والوں نے خود دیا مدب ٹین سیٹر روم ایزلی ہے دس بندے آرام سے یہاں پر آ سکتے ہیں سو آج کے لئے اتنا ہی میں نے کہا آپ لوگ ساتھ تھوڑا سا انفورمیشن شیئر کر لوں آج کے لئے اتنا ہی جہاز دی 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 ہے اللہ حافظ سو اس والے گاڑے میں ابھی ہم جانے لگے ہیں ٹکی ٹاپ اس سے پھر ہائیکنگ پر جائیں گے اوپر جہاز پانا ٹکی ٹھیک 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 � کل بازار سی یہاں تک ہمارا تقریباً سفر ہوا ہے پچیس تیس منٹ کا اور خوبصورتی تو بہت زیادہ ہے اس گاڑی کی آگے جو ہے تقریباً ایک گھنٹے کا اور راستہ ہے لیکن روڈ جو ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ تھوڑا سا خراب ہے لیکن اگر آپ لوگ اپنی گاڑی کی بجائے یہاں پر جو گاڑیاں جاتی ہیں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا اور وہاں سی جو ہے تقریباً جہاز بانڈا تک تین چارہزار روپے جو ہے یہ جیپ پو غیرہ لیتے ہیں سو ابھی ہمارا سفر جاری ہے اور آگے میں بھی آپ لوگ کے ساتھ ایک سکلور کروں گا تو چلیں اوکے تو فائنلی ہم ابھی ٹکی ٹاک پہنچ گئی ہیں جو ٹکی ٹاپ پہ یہاں پر جیپ آتی ہے اس سے آگے جو ہے جیپ وغیرہ نہیں جاتی اس سے آگے آپ لوگوں کو ہائک کر کے جانا ہوگا اور یا آپ لوگ یہ ہورسز وغیرہ دیکھ سکتے ہو تو یہاں اس کی ترو جو ہے آپ لوگ اوپر جا سکتے ہو اور اس کا ویو بھی مطلب یہاں پر دیکھ سکتے ہو کہ کافی خوبصورت ہے یہ جگہ موسم بھی کافی ٹنڈا ہے تو ابھی ٹکی ٹاپ سے تقریباً تین گھنٹے کے ہائک پہ ہم نے اوپر جہاز بانڈا جانا ہے سو لیٹس گو یہ ہمارا گروپ یہاں سے ٹکی ٹاپ سے اوپر جہاز بانڈا کی طرف ہائک پہ جا رہے ہیں تو نیچے ٹکی ٹاپ سے یہ والا ٹریک سیدھا جو ہے تین گھنٹے کے ہائک پہ یہ سیدھا جہاز بانڈا جاتا ہے سو سٹارٹ میں جوتا راستہ کا تھوڑا سا مشکل تھا لیکن ابھی راستہ آسان ہو گیا ہے مطلب اتنی چڑھائی وغیرہ نہیں ہے ساری اترائی ہے تو آپ لوگ ایزیلی تقریباً ون ہور کا جو ہے ہم ہائی کر چکے ہیں ٹو ہورز ریمیننگ یہاں سے جو ہے توڑے بہت میڈوز سٹارٹ ہو جاتے ہیں اور یہاں پر ایک چوٹا سا جو ہے ہوتل پی آپ لوگ یہاں پر سٹے کر سکتے ہو اور اس ہوتل کے بعد جو ہے تقریباً 50 منٹس کا اور ہائک مطلب پیدل راستہ ہے 50 منٹس تو وہ بھی میں آپ لوگ ساتھ بھی شیئر کرنے جا رہا ہوں اوکے سو یہاں پر جہاز بانٹا سے تقریباً 30 منٹس سے پہلے جو ہے آپ لوگوں کو ایک چوٹا سا ہوتل دیکھنے کو ملے گا جہاں پر لوگ سٹے کرتے ہیں ٹیک ہے اور یہ جگہ بھی سائٹ پر جو آپ دیکھ رہے ہیں تو پورا جو ہے میڈوز کی طرح ملوب آپ لوگ کو نظر آئے گا بہت ہی پیاری جگہ ہے اور وہ سامنے جو آپ لوگ کو برف نظر آ رہا ہے تو وہ کٹورا لیک ابھی میں ایک اور ویڈیو بناوں گا تو جہاز بانڈا ٹو کٹورا لیک تو اس میں میں آپ لوگ کو پورا ایکسپلور کروں گا اس کے بارے میں اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کا ٹاپ کا ویو جو ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہو فائنلی پہنچ گئے ہیں تری ہورز لگے ہیں تقریبا اور وہ سامنے جو آپ لوگ کو ہوتل نظر آ رہے ہیں وہ جہاز بانڈا ہے تو ابھی اوپر دیکھتے ہیں کہ اوپر کس طرح کا ماحول ہے اور کس طرح کی جگہ ہے سو تقریبا پانچ ملک کا رست اور رہتے ہیں اور اس کے بعد میں آپ لوگ کو پورا ویو دکھا دیتا ہوں فائنلی پہنچ گئے ہم یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہو سفر توڑا مشکل تھا لیکن جگہ جو ہے کمال کی جگہ ہے جو جو لوگ بھی آپ لوگ جو جو لوگ بھی دیکھ رہے ہیں پلیس سبسکرائب کردینا اور میڈیو کو لائک بھی کردینا سو یہاں پر پورا جو ہے ہوتل وغیرہ بھی ہے اور اس کے علاوہ یہاں پر کیمپنگ بھی لوگوں نے کیے ہوئے ہیں موسیقا 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 جو بیک سائٹ میں آپ لوگ دیکھ رہے ہو ٹھیک ہے وہ اوپر سنو فال جو آپ لوگ کو نظر آ رہی ہے یہ کٹورا لیک ہے اس ویڈیو کے بعد جو ہے میں آپ لوگ کے ساتھ ایک کنٹ بانڈا اور دوسرا کٹورا لیک کی ویڈیو شیئر کروں گا تو آپ لوگ کے ساتھ میں نے شیئر کر دیا ہے کہ آپ لوگ جو ہے کمراٹ سے یہاں جاز بانڈا کیسے آ سکتے ہو اور راستہ کیسے تو آپ لوگ نے ویڈیو دیکھ لی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دینا اور چین کو سبسکرائب ضرور کر دینا موسیقی